موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد درس حدیث کے اس پروگرام میں آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے آج کے ایک درس میں امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح بخاری سے ایک باب کا انتخاب کیا گیا ہے جس کا نام ہے باب الاغتباط فی العلم والحکمہ علم اور حکمت کے اندر آدمی کو دوسرے کے تین رشک کا جذبہ ہونا چاہیے اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے تفقہو قبل ان تسودو اور آگے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تفقہو قبل ان تسودو قبل اس کے کہ تم سردار بنائے جاؤ تم علم حاصل کر لو فقف الدین حاصل کر لو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قبل اس کے کہ آپ کے سروں پر آپ کے کندے پر سیادت کا قیادت کا ذمہ داریوں کا بوجھ آئے اس سے پہلے آپ علم حاصل کر لیجئے تاکہ آپ صحیح ڈھنگ سے امت کی لوگوں کی رہنمائی کا ان کی سیادت کا ان کی قیادت کا فریضہ انجام دے سکے اگر آپ نے پہلے فقف الدین حاصل نہیں کی ہے علم حاصل نہیں کیا ہے تو اگر جب آپ کے کندوں پر ذمہ داریاں آئیں گی سیادت و قیادت کا بوجھ آئے گا تو پھر آپ صحیح طور پر لوگوں کی قیادت کا کام نہیں کر سکیں گے سیادت اور سرداری کا کام صحیح طور پر آپ سے نہیں ہو پائے گا لہذا پہلے ہی سے جب تک وقت آپ کے پاس ہے تب تک آپ اپنے دامن کو علم سے بھر لیجئے دوسرا مفہوم جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کا وہ یہ ہے کہ قبل اس کے کہ آپ کے کندوں پر سیادت و قیادت کا بوجھ آئے اس سے پہلے آپ فقف الدین حاصل کر لیجئے کیونکہ جب آپ کے کندوں پر یہ سارا بوجھ آ جائے گا اس کے بعد آپ کو موقع نہیں مل سکے گا کہ آپ فقف الدین حاصل کر سکے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے جب ذمہ داریاں انسان کے سر پر آ جاتی ہیں تو اس کے بعد ذمہ داریوں میں فس کر کے انسان اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کے لئے فارغ نہیں کر پاتا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ آپ کے کندوں پر مختلف ذمہ داریاں آئیں ابھی آپ کے پاس وقت ہے اس وقت کو آپ غنیمت جانئے اور آپ جتنا آپ سے ہو سکے علم حاصل کر لیجئے فقف الدین حاصل کر لیجئے اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک نوٹ لگایا انہوں نے کہا وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوَ کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول سے کہ سعادت اور قیادت ملنے کے بعد طلب علم کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد انسان کو طلب علم نہیں کرنا ہے ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ سعادت اور قیادت ملنے کے بعد بھی طلب علم کا مرحلہ انسان کا جاری رہنا چاہیے چنانچہ کتنے صحابے کرام ہیں جنہوں نے قبر سنی کے بعد بھی طلب علم کا کام کیا ہے طلب علم کے لیے سفر کیا ہے جیسے کہ اس سے پہلے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا کہ انہوں نے ایک مہینے کا سفر کیا تھا صرف ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے ابو ایوب انسالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح سے لمبا سفر کیا تھا صرف ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اور ان سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لمبا سفر کیا تھا تو سعادت اور قیادت یہ علم کی راہ میں حائل نہیں ہوتی ہے علم حاصل کرنے سے معنی نہیں ہوا کرتی ہے ہمیشہ انسان کو پیدائش سے لے کر کے اور جب تک انسان قبر میں نہ چلا جائے تب تک انسان کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے ہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ آ جائے گا اس کے بعد آپ کو موقع نہیں مل سکے گا آپ کو کبھی کبھا پھر مواقع آئیں گے ابھی آپ کے پاس فراغ ہے اور آپ کے پاس مواقع موجود ہیں کہ آپ علم دین کو اچھی طرح سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرے ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ ابھی سے اپنے اندر علم کا وہ ذخیرہ جمع کر لیں کہ جس کے ذریعے سے آپ امت کی صحیح طور پر قیادت اس باب کے اندر امام مخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ ابنے استاد امام حمیدی رحمہ اللہ سے فرماتے ہیں حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثني اسماعیل بن ابي خالد على غیر ما حدثناه الزور قال سمعت قیس بن ابي حازم قال سمعت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنه قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فتنتین رجل آتاہ اللہ مالا فصلتہ علا حلکتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ الحکم فہو يقذی بها ویعلمها یہ حدیث مشہور صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جنہوں نے ایک عرصے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی آپ کے خادم رہے ہمیشہ آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا ہوا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ نے قریب سے مشاہدہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بہت زیادہ علم و حکمت سے نوازا تھا اور یہی وہ صحابی رسول جن کے بارے میں فرمایا تھا ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ لا تسألونی مادا مہاد الحبر فیکم جب تک تمہارے درمان یہ اتنا عظیم عالم موجود ہے تب تک تم لوگ فتوہ پوچھنے کے لئے میرے پاس نہ آیا کرو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسدہ الا فتنتین حسد نہیں ہے مگر صرف دو چیزوں کے اندر نمبر ایک ایک وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مال سے نوازا اور پھر اسے مسلط کر دیا اسے حق کے راستے میں خرچ کرنے پر اور ایک وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکمت سے نوازا تو اس حکمت کے دریئے سے وہ فیصلے کرتا ہے اور اس حکمت کی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر انسان ایک دوسرے سے حسد کر سکتا ہے حسد کیا چیز ہے حسد کہا جاتا ہے کہ انسان اس بات کی تمنا کرے کہ فلان کو جو اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت اور دولت حاصل ہے وہ دولت اس سے چھن جائے یا فلان کو جو دولت حاصل ہے وہ دولت ہمیں مل جائے اس کو شریعت کے استعلاع میں حسد کہا جاتا ہے اور کبھی حسد کا استعمال صرف اس معنی میں ہوتا ہے کہ فلان کو جو دولت حاصل ہے وہ دولت ہمیں بھی مل جائے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کا لفظ اسی معنی میں استعمال کیا ہے جسے دوسرے لفظ میں غبتہ کہا جاتا ہے رش کہا جاتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان ایک دوسرے سے رش کر سکتا ہے رش کرنا چاہیے انسان کو وہ دو چیزیں کونسی ہیں جن میں ہمیں ایک دوسرے سے رش کرنا چاہیے ہم رش کر سکتے ہیں پہلی چیز فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور صرف مال و دولت سے نوازا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر ایسے غنا رکھی ہے کہ وہ شخص مستقل اپنے مال کو حق کے راستوں میں خرش کرتا رہتا ہے ہمیشہ غریبوں کو دیتا ہے فقراء کو دیتا ہے اسی طرح سے جو خیر کے راستے ہوتے وہاں پر دیتا ہے رفاہ عامہ کے کاموں میں دیتا ہے مدارس میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے مسجدیں بنانے میں خرش کرتا ہے اسی طرح سے رفاہ عامہ کے لئے کہیں ہینڈ پائپ لگوا دیا کہیں پر کوئن کھدوا دیا مختلف جسے کی لوگوں کو فائدہ ہو سکے وہ سارے رفاہ عامہ کے کام صدقات و خیرات کے کام مستقل کرتا رہتا ہے ایسے شخص پر اگر کوئی رشت کرتا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی اسی طرح سے مال ہوتا تو ہم بھی جیسے فلا اللہ کا یہ بندہ اللہ کے راستے میں اتنا خرش کرتا ہے ہم بھی اسی طرح سے اللہ کے راستے میں اتنا خرش کرتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی رشت کرتا ہے تو اسا رشت کرنا نہ صرف یہ کی جائد ہے بلکہ مطلوب ہے اسی طرح سے دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم سے نمازہ ہے حکمت سے نمازہ ہے اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عطا کردہ حکمت کے دریئے سے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے کسی کا مسئلہ ہے لوگ اس کو حکم بناتے ہیں فیصل بناتے ہیں تاکہ ہمارے مسئلے کے اندر آپ فیصلہ کر دیں لوگ اس کے پاس اپنے مسائل لے کر کے آتے ہیں تاکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل بتا سکے لوگ اس کے بعد استفتہ لے کر کے آتے ہیں تاکہ اس مسئلے میں ان کو فتوے دے سکے اور اسی طرح سے ویعلم ہاں اور وہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے مختلف مواقع سے چاہے وہ مدارس کے اندر ہو چاہے وہ مساجد کے اندر ہو چاہے وہ پروگراموں کے اندر ہو مختلف مواقع سے وہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے علم کی باتیں سکھاتا ہے اب کوئی شخص دیکھتا ہے کہ فلا شخص کو اللہ سبحانہ وتعالی نے علم سے نمازہ ہے کاش اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے بھی اس طرح سے نمازہ ہوتا تو ہم بھی اسی طرح سے کام کرتے تو یہ دو وہ شخص ہیں جن کے بارے میں انسان کے لئے رشت کرنا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس سے نماز ہے صحیح اور درست ہے آپ اس سے اندادہ کر سکتے ہیں کہ علم اور حکمت کا کیا مقام و مرتبہ ہے علم اور حکمت کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب علم پر رشت کرنے کو جائز قرار دیا ہے اور بلکہ آپ نے ترغیب دی ہے کہ انسان کیا رشت ہونا چاہیے اور انسان کو خود بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی شریعت کا علم سیکھیں تاکہ دوسروں تک علم کی باتیں دین کی باتیں ہم پہنچا سکیں اور ہم بھی اس زمرے میں آ سکیں جن کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ آپ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن کو خود سیکھے اور قرآن کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچائے دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے قرآن پڑھنا سکھائے قرآن کے معانی اور مفاہیم سمجھائے قرآن کی تفسیر لوگوں کے سامنے بیان فرمائے قرآن کی تفسیر میں جنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے جو شخص یہ کام کرے وہ سب سے بہتر انسان ہے تو انسان کے ہاں جاہز طرح کے جذبات ہونے چاہیے اس کے لئے انسان کے لگن اور تڑپ ہونے چاہیے ویسے انسان محنت کرے تاکہ یہ چیزیں انسان کو حاصل ہو سکیں اور انسان لوگوں کی رہنمائی کر سکیں ان کے دین کے تعلق سے تو اس سباب کے اندر امام مخاری رحمہ اللہ نے علم و حکمت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور علم و حکمت ایسی چیز ہے جس کے اندر انسان جس کے حصول کی انسان کو لگن ہونی چاہیے اس کی تڑپ ہونی چاہیے اور اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی اس دولت سے نوازے اب اس کے بعد جو اگلی حدیث ہمارا آپ کے سامنے ہے وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی حدیث ہے جسے امام مخاری رحمہ اللہ نے اس سنت کے ساتھ نقل کیا ہے حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا حمد بن اسامہ عن برید بن عبداللہ عن ابي بردہ عن ابي موسیٰ رضی اللہ تعالی عن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل ما بعثن اللہ من الهدہ والعلم کمثل الغیث الكثیر اصاب ارضا فکان منها نقیت قبلت الماء فانبتت الكلاء والعشب الكثیر وكانت منها اجادب امسکت الماء فنفع اللہ بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا واصاب منها طائفة اخرى انما هي قيعان لا تمسک ماء ولا تنبت کلاء فذالک مثل من فقه فی دین اللہ ونفعه بما بعثن اللہ به فعلما وعلما ومثل من لم يرفع بذالک راسا ولم يقبل هدى اللہ اللذی ارسلت به یہ حدیث صحابی رسول ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ تعالی عنہ Mike نے جو ہدایت اور علم دے کر کے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال موسلہ دھار بارش کی ہے جو کسی علاقے میں سرزمین میں نازل ہوئی تو اس علاقے میں زمین کا ایک حصہ زرخیز تھا اور زمین نے پانی کو اپنے اندر جذب کیا اور اس نے بہت سارے گھاس پوس پودے ہو گئے اور اس سرزمین میں کچھ حصہ ایسا تھا جو سخت تھا جس نے پانی کو اپنے اندر روک لیا بعد میں لوگ اس پانی کو پینے میں استعمال کرتے تھے دوسروں کو پلانے کے لئے استعمال کرتے تھے اس سے اپنی کھیتیوں کو سہراب کرتے تھے اور وہ بارش جس علاقے میں نازل ہوئی وہاں پر زمین کا ایک حصہ ایسا تھا جو چٹیل میدان نہ جو پانی کو اپنے اندر جذب کر سکتا ہے اور نہ پانی کو روک سکتا ہے بلکہ وہاں بارش ہوئی اور سارا پانی وہاں سے بے کر کے چلا گیا نہ تو وہ پانی کو روک سکتا ہے اور نہ ہی وہ گھاس اور پودے ہوگا سکتا ہے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کے دین میں فق حاصل کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی جس سے فائدہ پہنچائے اس علم کے دریئے سے جس علم کو دے کر کے مجھے اللہ تعالی نے مبعوض فرمایا ہے اور ایسا شخص پر علم کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے اور یہ مثال ہے اس شخص کی جو میرے علم کی طرف اپنا سر بھی نہیں اٹھاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ہدایت جسے دے کر کے میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کرتا ہے یہ حدیث کا ترجمہ ہوا اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اچھی مثال دے کر کے ہم اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم اور ہدایت دنیا میں لے کر کیا ہے یہ علم اور ہدایت دنیا میں سب کے لئے عام ہے کسی کے لئے خاص نہیں ہے جو اس کو حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے لیکن سب لوگ اس علم سے یقصہ حاصل نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے فائدہ اٹھانے والے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے تئیں لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا ہے دیکھیں کتنی پیاری مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے یہ بات ہمارے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے بارہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں کو مثال دے کر سمجھایا کرتے تھے کیونکہ مثالوں سے باتیں زیادہ واضح ہوتی ہیں اور جو چیز انسان کے اپنے قریب کی ہوتی ہے جس کو انسان دیکھتا ہے جب اس سے مثال دی جائے تو بات انسان کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے سمجھ میں آ جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک مثال سے بیان کیا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی آسمان سے بارش نازل کرتا ہے بارش بالکل ایک ہوتی ہے بارش الگ الگ نہیں ہوتی وہی پانی آسمان سے اتر رہا ہے کسی خطے کسی علاقے میں بارش ہوئی لیکن جس زمین پر بارش ہوئی زمین الگ الگ ترے کی ہوتی ہے اسی طرح سے زمین الگ الگ ترے کی ہونے کی وجہ سے ہر ایک زمین فائدہ بھی الگ الگ ترے سے اٹھاتی ہے چنانچہ بارش ایک علاقے میں اتنی بارش ہر جگہ ہوئی کہیں نہ کم ہوئی نہ کہیں زیادہ ہوئی لیکن وہ علاقہ وہ زمین کا حصہ جو کی زرخیز ہوتا ہے جس کے اندر پانی جذب ہوتا ہے اور اس کے بعد وہاں گھاس پوس پودے اگتے ہیں اس کے بعد اور اسی خطے میں جہاں بارش ہوئی ایک علاقہ ایسا بھی ہوتا جہاں پر کوئی گڑھا ہے تالاب ہے وہاں بارش ہوئی وہاں پانی جمع ہو جاتا ہے اور اسی علاقے میں ایک حصہ زمین کا وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بارش ہوتی ہے لیکن سارا پانی بہے کر کے ندی تالاب میں چلا جاتا ہے اور وہاں کچھ پانی رکتا نہیں ہے تو بارش جو نازل ہوئی ہے بالکل یقصہ کسی بھی زمین کے لیے الگ الگ بارش نہیں ہوئی لیکن تینوں زمینوں کی صلاحیتیں الگ الگ تی ہیں لہذا تینوں زمینوں کے ساتھ الگ الگ معاملہ ہوا ایک زمین وہاں بھی وہی بارش ہوئی لیکن اس زمین نے اس بارش سے بالکل فائدہ نہیں اٹھایا بارش کا پانی وہاں گیا اور وہاں سے بے کر کے چلا گیا نہ تو وہاں جمع ہوا کہ لوگ وہاں سے بعد میں پینے کے لیے استعمال کر سکیں اپنے جانوروں کو پلانے کے لیے استعمال کر سکیں یا وہاں سے لے کر کے کھیتوں کی سچائی کر سکیں کچھ بھی وہ زمین لوگوں کے لیے مفید نہیں ہوئی ایک دوسرا حصہ جو نشیبی تھا تالاب نمہ تھا گڑھا تھا وہاں بھی بارش ہوئی اور وہاں سارا پانی جمع ہو گیا وہاں گھاس پوس تو نہیں اگیں گے وہاں غلے تو نہیں اگیں گے لیکن وہاں پر پانی جمع ہوتا ہے بعد میں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کوئی اسے اپنے کھیت کی سچائی کرتا ہے کوئی اپنے جانوروں کو پانی پلاتا ہے کوئی خود وہاں سے پینے کے لیے پانی لیتا ہے تو یہ زمین بھی مفید ہوتی ہے اور ایک زمین وہ ہوتی ہے جو گڑھا نہیں تالاب نہیں بلکہ وہ زرخیز زمین ہے وہ زمین پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور جذب کرنے کے بعد جو بہت سارے دانیں زمین کے اندر پڑے ہوئی ہیں وہ ان سے پودے اگتے ہیں پھول نکلتے ہیں پھل نکلتے ہیں جس سے ساری دنیا انسان چرین پرند سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو میں علم لے کر کیا آیا ہوں لوگوں کے پاس علم سب کے لئے اقصاں ہے سب کے لئے عام ہے لیکن مسئلہ اصل علم میں نہیں بلکہ مسئلہ اصل اس میں ہے کہ لوگ اس علم سے فائدہ کتنا اٹھاتے ہیں کس کے اندر قابلیت کتنی ہے فائدہ اٹھانے کی چنانچہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم اور آپ کے لائے ہوئی ہدایت کی طرف بلکل کوئی توجہ نہیں دیتے سنا بھی اگر انہوں نے تو انہوں نے سنا اس کان سے اور ادھر سے نکال دیا اور ان کا سننا اور نہ سننا بلکل برابر ہوا کرتا ہے کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں ہوا نہ تو انہوں نے ان کی زندگی میں اس سے کچھ فائدہ ہوا نہ ان کی زندگی میں اس کے ویسے کوئی تبدیلی آئی نہ انہوں نے اپنے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو فرمان کو محفوظ کر کے رکھا کہ دوسروں کو بتا دیں تو ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو بھی علم کی وقی باتیں پہنچیں لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم سے بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا دوسری قسم انسانوں میں سے ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو لوگ علم کو محفوظ کر لیتے ہیں اپنے پاس محفوظ کر کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس علم کو دوسروں تک منتقل کرتے ہیں ان کے پاس اتنی صلاحیت تو نہیں ہوتی ہے کہ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اس سے بہت سارے مسائل نکال سکیں بہت سارے مسئلوں کا حل نکال سکیں لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ کے قول کو آپ کے علم کو اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے اپنے دماغ میں یاد کر لیا ہے اپنے پاس لکھ کر کے رکھ لیا ہے تاکہ دوسروں تک پہنچا دیں دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے استدلال کرتے ہیں استمباد کرتے ہیں اور لوگوں کی تعلیم کا ذریعہ بنتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں اور ایک وہ بھی ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو سنتے ہیں اس سے وہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے دل و دماغ میں بساتے ہیں اس کو اپنے دل میں اسے جگہ دیتے ہیں اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے آپ کے علم سے اور آپ کے ہدایت سے وہ نجانے کتنے سارے لوگوں کی رہنمائی کا کام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مختلف مسائل کا استمباد کرتے ہیں الگ الگ مسائل اس سے نکالتے ہیں لوگوں کے مختلف جو مسائل ہوا کرتے ہیں لوگوں کے مختلف جو پریشانیاں ہوتی ہیں لوگوں کے مختلف جو پیش آنے والے مسئلے ہوتے ہیں روزانہ کے ان میں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ان کا حل بتایا کرتے ہیں تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو علم اور ہدایت مجھے دی گئی ہے وہ سب کے لئے عام ہے کسی کے لئے خاص نہیں ہے اس کے بعد لیکن جو فرق ہوتا ہے وہ انسان کی اپنی قابلیت کے اندر ہوتا ہے انسان کے اندر خواہش کتنی ہے چاہت کتنی ہے قابلیت اپنے اندر انسان نے کتنی پیدا کی ہے اس کی وجہ سے فرق ہو جایا کرتا ہے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہ سب کے لئے عام ہے جو چاہے اس سے فائدہ اٹھائے یہ دیگر مداہب کی طرح سے نہیں کہ علم کچھ لوگوں کے لئے خاص ہو فلا کے لئے خاص ہے فلا اس کو نہیں سیکھ سکتا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کا یہ علم سب کے لئے عام ہے جو اس سے چاہے فائدہ اٹھائے لیکن کمی جو ہوتی ہے ہم اور آپ کی ہم موجود ہے کہ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے کتنا زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے ہم اور آپ کو یہاں پر سمجھایا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے فائدہ اٹھانے والے اور نافائدہ اٹھانے والے تین طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو علم نبوی کو اپنے سینے کے اندر بساتے ہیں دل و دماغ میں جگہ دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور سمجھنے کے بعد پوری دنیا کو فائدہ پہنچاتے ہیں جس طرح ایک زمین جو ذرخیز ہوتی ہے پوری دنیا کو فائدہ پہنچاتی ہے غلے پیدا ہوتے ہیں گھاس پیدا ہوتی ہے فود کر کے رکھ لیتے ہیں مثلا کتابیں انہوں نے اپنے پاس خرید کر کے رکھ لی ہیں جن کو ضرورت ہوتی علماء کو ان کو دے دیا کرتے ہیں اہل علم کو دے دیا کرتے ہیں دوسروں تک حدیث منتقل کر دیا کرتے ہیں تاکہ وہ اس کی روشنی میں لوگوں کے ہدایت کا کام کر سکے اور کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں ہمیں اور آپ کو اب یہ غور کرنا ہے کہ ان تینوں قسموں میں سے ہمیں کس قسم میں ہونا ہے کیا ہمیں اس قسم میں سے ہونا ہے وہ زمین کی طرح سے جو بارش سے بالکل فائدہ نہیں اٹھاتی یا اس زمین میں سے ہونا ہے جو بارش پانی کو جمع کر لیتی ہے جس سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے یا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں اس قسم میں سے ہونا ہے جو اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور اس کے بعد ساری دنیا کے لئے مفید بنتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ انسان بنیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو سیکھیں اس کو اپنے اندر جذب کریں ہم حضم کریں اور اپنے اندر فقہ بدین پیدا کریں اور انسانیت کی رہنمائی کا کام کریں وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ